حفاظتی ٹیکو کا عالمی دن کے طور پر منائے جاتا ہے اس دن میں خاص اس چیز پر زور دیا جاتا ہے اور ویڈنس کی جاتی ہے کہ حفاظتی ٹیکو کی اہمیت کیا ہے یہ جو حفاظتی ٹیک ہے یہ بچوں اور بڑوں سب میں لگائے جاتے ہیں ان کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں اگر ان کو پیدائش پہ اور پیدائش کے چار ہفت چار سے چھ ہفتے دس ہفتے چودہ ہفتے بعد جو ٹیکے لگتے ہیں پھر نو ماہ پہ پندرہ ماہ پہ پھر آگے جاکے جو ٹیکے لگتے ہیں وہ کس طرح کی جان لیوہ بیماریوں سے ان کو بچاتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہے وہ بیماریاں جیسے بچوں کو پیچس پانچ سال سے کم عمر کے بچے سپیشٹی جن کو پیچس اور نیمونیا سے ان کی جان جا سکتی ہے یہ اس کے اندر اس کی ٹیکیں موجود ہوتے ہیں اور وہ ٹیکیں آپ کو لگوانے چاہیئے اس کے علاوہ اولیو کی ویکسین اس کے علاوہ ہپیٹائٹس بی گردن تو بخار یہ سب بیماریاں ایسی ہیں جن کی ویکسین موجود ہیں اور وہ ویکسین ہم سکیجول پر لگاتے ہیں اور لگوانی آپ کو چاہیئے بھی گورنٹ کے تمام ہسپتال اور پرائیوٹ ہسپتالوں میں اور جو بچے پرائیوٹلی پیدا ہوتے ہیں سرکاری اداروں پیدا ہوتے ہیں ان کو پیدائش پر ٹیکیں لگائے جاتے ہیں اور اگر نہ لگائے جائیں تو آپ نے خود اپنے بچوں کو لازمی لگوانا ہے اس چیز کو فالو کرنا ہے بڑوں میں آ جا کے جو ویکسینیشن آتی ہیں جس میں خواتین کو حمل کے دوران ٹیکنس کے ٹیکیں لگتے ہیں اس کے علاوہ فلو کی ویکسین اویلیبل ہے سردیوں سے سردیاں آتی ہیں تو اس سے پہلے لوگ انفلوینزا کی ویکسین لگوان لیتے ہیں جن کو فلو کی نویت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ایک بیماری پچھلے کچھ سالوں میں آئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ لیا وبا کی طرح ہی وہ تھی کرونا وائرس کرونا وائرس کی ویکسینیشن ہم سب نے کروائی اور کس طرح آپ کے سامنے ایک خوبصورت ترین چینج ہماری زندگی میں آئے جہاں ہمیں لگاتا دنیا ختم ہوگی ہے زندگیاں ختم ہوگی ہیں سب مر جائیں گے کمروں کے اندر بند رہیں گے کوئی زندگی اب نہیں رہے گی وہ سب چیزیں اس ویکسین کے آنے کے بعد ریزولف ہوں گی اس کی ڈوزیں سب نے لگوائی چاہے بوڑے ہوں بڑے ہوں بچے ہوں اور اس کے بعد کتنا اچھا ریزولٹ سب کے سامنے آیا تو ویکسین وہ چیز ہے جو آپ کی قوت مدافعیت کو بڑھاتی ہے اور آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہے لوگوں کے دمیاغ میں غلط باتیں آ جاتی ہیں کچھ خام کھا کے خبت قسم میں بانچپن ہو جاتا ہے یہ آپ کو مات دے گی آپ کو مفلوج کر دے گی ایسا کچھ نہیں ہے یہ ساری میتھ ہیں اگر ہوتی تو اور ڈاکٹر خود حضرات اپنی فیملیوں کو کیوں لگاتے سارے پڑے لکھے لوگ اپنی فیملیوں کو کیوں لگا رہے ہوتے جن لوگوں کو کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں پڑھ لیں یا قریب کسی ڈاکٹر سے جا کے اس بارے میں بات کر لیں گورنمنٹ اداروں سے جا کے بات کر لیں کہ یہ کیسے ہے کہاں سے ملے گی یہ پرابر اس کی کول چین مینٹین ہو رہی ہے کہ نہیں اکثر لوگ پولیوں کی کتریں نہیں پلا رہے ہوتے اور پولیوں کے کتروں پر آج تک زندگی بھر میں بحث چلی جا رہی ہے اور پاکستان میں پولیوں اسی لیے ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہا کیونکہ ہم اس چیز کو اپنے ذہن سے نہیں نکال رہے ہیں اس لیے یہ جو ایمیونیزیشن دن کا یہ جو دن ہے عالمی ٹیکوں کا وہ جو حفاظتی ٹیکوں کا یہ جو دن عالمی منائے جاتا ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ آپ کو سمجھایا جائے کہ حفاظتی ٹیکے کتنے ضروری ہیں اور ان کو لگانا چاہیے یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ نقصان دے نہیں ہیں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا عسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے کتنا اس کو ایزیلی اسیسیبل بنائے ہے اور ایسا بنائے کہ لوگ لگوا سکے اور ہر طبقے کا انسان لگا سکے چاہے امیر سے امیر ہو کہ قریب سے قریب ہو اور اس کے علاوہ ہمارے گورنمنٹ کو میں ہیٹس آف کروں گی جو اتنا اچھا انہوں نے اس چیز کو مینٹین رکھا ہوئے ان کی اویلیبلٹی کو مینٹین رکھا ہوئے ہمارے ویکسینیٹر حضرات ہماری ہیلتھ ورکرز اور ہمارے تمام ہسپتال کے جو عملہ اور پیرامیڈکس ہیں جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ ویکسینز اویلیبل ہوں ان کی کولڈ چین مینٹین ہو اس کا خیال رکھتے ہیں تو ہیٹس آف ٹو یو آل کہ آپ اتنی اچھی طرح اور اتنے محنت سے کام کریں اور آپ کی وجہ سے اتنے وہ بچے ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں جن کی امواد ہو سکتی تھی لیکن وہ ویکسینیشن اور حفاظتی ٹھیک ہے وقتی لگوانے کی وجہ سے وہ بچ گئے ہیں بہت شکریہ